سلام علیکم ویڈوز جاہا سعید کے چینل میں آپ سب کو خوشاندیر امید کرتی ہوں اسے خیریہ سے ہوں گے آفیہ سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی اور بہت مجھدار بنتی ہے یہ بھنڈی اور اسے ساتھ ٹاماٹر پی آٹ کروں گی تو میں نے ٹاماٹر پی پانی میں ڈال دیا ہے اور یہ میں اس طرح سے کٹنگ کر رہی ہوتی ہوں یہ دیکھیں دونوں سائیڈ میں نے کٹ کر لیا ہے یہ آپ کو دکھاؤں یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح ساری بھنڈی کٹ کر لوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے میں کیا کروں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر ہماری بھنڈی ہے وہ کٹ گئی ہے اور پیاز میں نے یہاں کٹ لی ہے دو پیاز لے لی تھی اس کو سلائسز کٹ لیا اس کے باری یہاں ٹاماٹر لے لی ہے تین ادر اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا ہے اور یہاں پر ہیں سپائسز اور سپائسز کچھ یوں ہیں ہزوجائی نمک ون ٹیبل سپن لال مرز اادی ٹی سپن الگ ہے ون ٹی بھلڈ یہاں پر ہے چاٹ مسالا اور ون ٹیبل سپن ون ٹیéma بھر زیرا تو ایے چل کے بناتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر پین لے لیا اور پین میں میں نے ڈالا ہے تکلی بن 2 ٹیبل سپن کے آس پاس یہاں پر میں نے لیا ہے ویل اور اس میں میں ڈالوں گی بھنڈ یہاں بھنڈی میں نے ڈال دی ہیں اور یہ توفر کا فرائی کروں گی جب تک کہ اسی جو لے سے وہ قطم ہو جائے فرائی ہو جائے اچھا فرائی دو ڈبل سپون اویل ڈال لیا ہے اس میں لالویوں میں زیرہ سال سب اس میں مناج کیا لے سن اچھا سا بھونوں گی اس کو ہمیں پیاز تو لال نہیں کرنا ہے گلابی گلابی کرنا ہے پیاز گلابی ہو گئی تو میں نے کماتایا اس کے لئے مصالی ہم نے ڈال دیئیں اس پر کمک کر دیں اور اس پر تک بھونیں گے کہ کماتر کا جو تکتہ بان ہے وہ ختم ہو جائے میرے نئے دیکھنے والی ویورز میرے چنل سے ضرور سبسکرائب کریں اور جو ویورز میرے چنل سے دیکھتے ہیں اور مجھے اچھا چھے کمنٹ کرتے ہیں ہمیں انسل لیے مصالی میں نے سب ایڈ کر دیا اس کے اندر اور اس کو اچھا سا ہم بھون رہے ہیں تو مصالا 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 جو ہے وہ اچھا سا بھون گیا ہے اب اس میں ایڈ کر دوں کہ میں بھندی تو یہاں پر میں نے بھندی ایڈ کر دی ہے اور اس کو اب mix کر لیتے ہیں اس میں اور اس کو ہلکی آنچ پر دم کی آنچ پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہماری بھنڈی پہلے سے پھرائے ہو چکی تھی سگزیوں کو زیادہ پکاتے نہیں ہیں تاکہ اس کے وائٹاملز جل نہ جائیں اور باڈی کو ملیں وہ ٹھیک ہے نا اس کا مزدار قسم کی بھنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بس اس کو دم پر لگانا ہے اس کو کر دیتے ہیں کور ہم ملتے ہیں تین سے چار منٹ میں ٹھیک ہے میں نے اسے کور کر دیا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ہری بھری سبزی جو ہے تیار ہو گئی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اور سبزی کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کو روٹی کے ساتھ بچڑی کے ساتھ کھائیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو ضرور ضرور بنائی ہے ماشا اللہ ہماری بھنڈی کی کری تیار ہو گئی ہے ضرور ضرور اسے بنائیے گا اس ریسیپی کو اور ان دماؤں کے ساتھ اللہ worshبہ چیز آپ کو سجائے رکھیں آپ کو بہت مشہد دیں آمین راہت سعید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ